ولایت غوثِ آزم کے درباق سے پہلے بہرائچ آج ہیں تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے تمہارا ہیرو تو سالہر مسعودِ غازی کوئی ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن بہرائچ والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے بہرائچ میں رہنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے اس لیے کہ بہرائچ میں دیارِ غازی موجود ہے اور وہ غازی ہے شہید بھی ہے آپ کو پتا ہے ان کا مقام و مرتبہ سلطان سید سالہر مسعودِ غازی ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا بعض بزرگوں نے فرمایا ولایت غوثِ آزم کے درباق سے پہلے بہرائچ آج ہیں سید سالہر مسعودِ غازی رمطاللہ علیہ سے عجمیر جاتی عجمیر سے ولایت تقسیم ہوتی بعض بزرگوں کی اقوال ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلندے والا مقام پر پہنچنے والے سالہر مسعودِ غازی عمر ان کے انتقال کے وقت سے انیس سال کی تھی انیس سال کی قریر جوانی میں ہے یا بیس سال جو آپ کی ٹین ایج رہی ہے وہ ایج تو ابھی ابھی شروعات ہی ہوتی ہے جوانوں کی لیکن سالہر مسعودِ غازی کی تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے ان کو سننے والا جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کو چھوڑ کر میدان میں اترے ہوئے تھے اور میرے مصطفیٰ کی وہ ایسے شیر ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے دیو کو زمین پر گاڑ کر لکھا میں ابھی آیا یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے اب سالہر مسعودِ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کو صدیان مدر گئی آٹھ سو نو سو سال سے اوپر ہو گیا لیکن وہ حیبت ابھی بھی جاری تھی وہ حیبت ابھی جاری تھی لیکن وہ سکتا ہے تمہارے چند برے آمال کی وجہ سے کوئی کیڑا پھر سے اڑنے لگ جائے اس لیے میں کہتا ہوں مشنِ مسعودِ غازی کو زندہ کرو ہر جوان کو یہ سکھاؤ کہ تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے جو مجھے کرتا ہے تمہارا ہیرو وہ نہیں ہے جو اپنے زنانہ حرکتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے تمہارا ہیرو تو سالار مسعودِ غازی بے شکر تمہارے آئیڈیل یہ بزرگ ہیں تمہارا آئیڈیل یہ پردے سینی پر ناچنے والا فلموں میں وہ ایکٹر اور ایکٹریس نہیں اے سنی مسلمانوں تمہارا ہیرو خالد بن ولید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہے عزیزہ نگرامیوکار جب ہم تاریخ کو چھوڑ دیرتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اسے لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا واپس آجاؤ عزت بھی یہاں ہے اقتدار بھی طاقت بھی یہاں ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اب میں اپنے آخری آخری میسیجز کی طرف جا رہا ہوں پھر بھی میں آپ کو اس پیغام کی طرف لے جا رہا ہوں تمہارے پاس کوئی چیز رہے نہ رہے میرے عزیزو آنکھوں کا سرما ضرور رہنا چاہیے آنکھوں کا سرما آنکھوں کا کاجل لیکن وہ نہیں جو ڈبی میں رکھا ہوا ہے یا شیشی میں رکھا ہوا ہے آلہ عزت میں جو برمینہ آنکھ سے کاجل ساکھ چُرا لیں یا وہ چور بھلا کے رکھا میں بھیinals